بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ادرات خریت سے ہوں گے میں حکیم صفدر تبصم حسین صفدر حربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر پھاریا آج آپ کے لئے شزاک جیسے موجی مرض کے لئے انتہائی بہترین نسخہ صرف تین خوراکوں میں آپ کا پرانے سے پرانا سزاک بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ میں نسخہ بتانا نہیں چاہتا تھا صرف اور صرف اس لئے کہ یہ انتہائی آسان نسخہ ہے اس کے ساتھ صرف دو چار پھڑیاں دے کر ہم حکیم لوگ کافی روپے کما لیتے ہیں لیکن اللہ سے ڈر کر میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مریض ہو اور وہ اس وجہ سے تکلیف میں ہے اس سرات سزاک کی وجہ سے اور میرے پاس نسخہ موجود ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ میرے ساری ہے کہ میں نے وہ نسخہ پیسوں کے لالچ میں نہیں بتایا یہی سوچ کر یہ نسخہ بتا رہا ہوں الحمدللہ تو یہ جو سزاک ہے نا بھائی میں اس کو مرض نہیں کہتا میں کہتا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اتنا ہی تکلیف دے مرض ہیں ایک انتہائی تکلیف دے مرض جس کا علاج میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں لیکن آج الحمدللہ آپ کو وہ علاج بتا رہا ہوں کہ جو کہ اس کا گرنٹی شدہ علاج ہے شرطیہ علاج ہے تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ہماری دمالیوں کی وجہ سے آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں اس مرض کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایفیش عورتوں سے جن سے تعلق قیم کرنا تو بھائی اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کو بڑا مانے اب لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ تو اللہ کو بڑا تو مانتے ہیں لیکن بھائی کس طرح اللہ کو بڑا مانتے ہیں مسجد سے ازان کی آواز آتی ہے تو ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یا تو ہم اپنے سارے کام کا چھوڑ کر مسجد میں چلے جائیں پھر تو ہم نے اللہ کو بڑا مانا جی ہمارے ذہن میں اللہ کا خیال آتا ہے اور مسجد سے آواز بھی آتی ہے لیکن ہم جو برائی کر رہے ہیں اس میں مصروف رہتے ہیں تو ہم نے اللہ کو کس طرح بڑا مانا بھائی یہ اللہ کی کائنات دیکھو اللہ کی مخلوقات میں سمندر دیکھو جو تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں اپنا آپ دیکھو اپنے آپ میں سے بھی اپنی ایک انگلی دیکھ لو اس میں کتنے جوڑ ہیں ایک پور دیکھ لو کہ یہ فنگر پرنٹ ہیں یہ پوری دنیا میں کسی کے کسی کے ساتھ نہیں ملتے اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لئے ہیں جن کی برکت کی وجہ سے جن کی رحمت کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بگڑیں ورنہ تو ہمارے جس طرح کے کرتوٹ ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اللہ ہمیں معاف کرے نسخہ اسمات فرما لیں سب سے پہلے توبہ شرط ہے اس کے بعد کوئی صدقہ دیں اس کے بعد یہ نسخہ شروع کریں انشاءاللہ تین خلاقوں میں آپ کا پرانے سے پرانا سزاہ ختم ہو جائے گا ایک گلاس سادہ پانی لیں شیشے کے گلاس میں شیشے کے گلاس میں اس لیے کہ وہ اس کے سائز تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی فٹکڑی لے لیں اس کو بریک پیس لیں وہ فٹکڑی شیشے کے گلاس میں اتنی مکس کریں جس سے پانی تھوڑا سا ترش ہو جائے پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں تھوڑی سی فٹکڑی لینے نہیں ہے اس کو بریک پیس لینا ہے شیشے کے گلاس میں پانی لینا ہے تھوڑی سی فٹکڑی اس میں اتنی مکس کرنی ہے جس سے پانی کا ذیکہ ترش ہو جائے ایک گلاس صبح پی لیں ایک گلاس شام کو زیادہ سے زیادہ تین دن اس طرح کریں انشاءاللہ پرانے سے پرانا سزاک گارنٹی سے ختم ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں نسخوں کو شیر ضرور کیجئے گا یہ امانت ہے آپ کے اوپر کیونکہ پتہ نہیں کتنے مریض دنیا میں ترپ رہے ہیں ان تک یہ نسخہ پہنچ جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ حافظ